دوستو بزنیس اگر ہے تو ساتھ میں اس کے ایک پلان ہونی چاہیے بزنیس اگر ہے تو اس کے ساتھ اسٹریٹیجی ہونی چاہیے اور ساتھ میں نیویش ہے بزنیس کے ساتھ نفع ہے نقصان ہے بہت ساری ایسے فیکٹرز ہیں جس کے چلتے آپ کی بزنیس چلتی ہے اور بیہار سٹوری میڈیا کا ہمیں سا پریاس رہتا ہے کہ ہم کہیں جا کے لائیو رننگ بزنیس دکھائیں تاکہ آپ ایک عنوان کر پائیں کہ بزنیس کو کیسے کرنا ہے بزنیس میں کیسے سفل ہونا ہے اور تھانکس ٹو نشان جی اور کیول جی کہ آج یہ لے کر کے آئے ہیں ایک آٹا چکی ادھمی کے پاس خاص بات یہ ہے کہ یہ جو آٹا چکی ادھمی ہے یہ پرانے ڈھرے پہ جو آٹا چکی پتھر والی ہوتی تھی اس سے بھی یہاں پیسائی ہوتی ہے اور آپ کے پلولائزر بھی یہاں پہ چل رہی ہے تو اسی بزنیس کو آج سمجھنے آئے ہیں بات کریں گے ہم انٹرپنیئر سے جو یہ بزنیس کر رہے ہیں فیلحال ہم راج ہنس مسینیری سے نشان جی اور کیول جی دونوں کا سواگت کرتے ہیں تو چلی سر اندر چلتے ہیں بعد میں آپ لوگوں سے بات ہوگی اور کافی یہاں پہ شور ہے اور دیکھئے یہاں پر شاید مسین چل رہی ہے نوائز بہت زیادہ ہے تھوڑا سا آف کروائیے آف کروائیے تھوڑا اس میں یہ ہوں ڈالا گیا ہے اور بند کیجئے سر بہت آواز آ رہی ہے اور یہاں پر دیکھ رہے ہیں کچھ مکئی کے دانے بھی رکھے ہوئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بند کروا دیئے سر تھوڑا سا آئیں گے سر چکہ آواز بہت زیادہ تھی اور آپ لوگ بھی تھوڑا سا سر پانچ منٹ کے لیے جو ہے شاید یہ گرہاں کے لوگ ہیں کیا سر آٹا آٹا لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں پر سر ادھر آئیے کیا نام ہو آپ کا پپو کشوہا پپو کشوہا جی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس وہ پرانی والی آٹا چکی ہے اور ایک یہ نئی والی ہے پرانی والی آٹا چکی کب سے ہے چار پانچ سال پہلے سے چار پانچ سال پہلے سے چاہتے ہیں آٹا چکی دوگ میں ہیں اچھا یہ پھر نشان جی سے آپ نے لیا کب لیا دو مہینہ ہو گیا ایک دو مہینہ دو مہینہ اچھا تو ایسا کیوں آپ اس آٹا چکی کے بعد یہ کیوں لیا وہ بہت کوشلیٹی ہے مانگا آتا تھا اس میں سال بھر میں چارٹھو پتھر بدلنا پڑتا ہے دیکھئے یہ پتھر ہے اس کا یہ والی اچھا میں نے بھی کبھی آٹا چکی کا پتھر نہیں دیکھا ہے جرہ نزیق سے دکھائیے یہ والی پتھر لگتی ہے آٹا چکی میں جو پرانی آٹا چکی پتھر والی آٹا چکی ہوتی ہے اچھا یہ پتھر کیا سال بھر میں کتنی بار بدلنا پڑتا ہے چار بار بدلنی پڑتا ہے کیا اس کی کیمت پڑتی ہے اس کی کیمت پڑتی ہے چھے سے آٹھ ہزار چھے سے آٹھ ہزار یعنی کہ لگ بھگ تیز بہتیس ہزار روپے خرج کرنے پڑتے ہیں اس میں اچھا لیکن لوگ اسی آٹا چکی کا ہمیشہ سے آٹا کھاتے ہیں تو اب آپ پلبلائزر سے پیس رہے ہیں تو کبھی شکایت نہیں ہو رہے گا آٹا کا کوالٹی جو ہے اس میں پہلے شکایت آتے تھے اور اس میں شکایت نہیں آ رہی ہے اس میں شکایت نہیں آ رہی ہے اس میں شکایت آتے تھے کہ پتھر کا وہ گھاٹ کاٹتے سمائے اس کا کینکین ہو جاتا تھا اس کے بعد یہ یعنی کہ کینکین یہ پتھر کا ڈسٹ بگرہ بھی جھڑ جاتے ہوں گے اور یہ کریک ہونے کا بھی خطرہ رہتا ہے کیا اچھا تو ایک تو چیز یہ ہوگی چلیے یہ بہت بڑھ بڑیاں یہ بھی مجھے جنکاری نہیں تھی کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے آپ کے recommendation میں بنا رہا ہوں میں نے نشان جی کو بولا تھا کہ سر ایسا کریے کہ کہیں ایسا لے چلیے جہاں پر دونوں تو دونوں کو compare کیا جا سکے اور تھانکس ٹو کیبل جی اور ریشان جی کی ساتھ میں آئے ہیں اور دیکھئے پہلے دکھا دوں تھوڑی سے light ادھر ہے آئیے یہ ہے ہماری پرانی آٹھا چککی جو بیوستہ ورشوں سے کسانوں کے پاس ہے اور ہم لوگ بھی بھائی بچپن میں جھولا لے کے بورا لے کے ادھر دیکھ رہے ہیں بھیڑ وہ لوگ آئے ہوئے ہیں شاید آٹھا پیسوانے ہی کہیں نہ کہیں اپنے گھر سے لے کر کے اور یہاں پہ بہت سارے بورا اور جھولا میں گے ہوں ہے کیا کیا پیستے ہیں اس میں اس میں سب چیز پیستا جاتا ہے وہاں میں نے دیکھا وہ مکعی کا وہ کیا درہ بناتے ہیں نہیں نہیں مکعی کا ستتو ہوتا ہے تو دیکھئے یہ چیز ہے پرانی والی آٹھا چکی اچھا یہ ادھر آئے یہ بیلٹ جو ہے یہ کتنی لمبی ہوتی ہے یہ لمبی 8-10 فٹ ہوتی ہے یہ بھی بدلنے کی ضرورت پڑتی ہوگی یہ بھی بدلنا پڑتا ہے اس میں یہ ایک سال چلتی ہے کہ اس کا پہلے ہی بدلنا پڑتا ہے اور ایک اور بات ہے اس میں یہ کہیں ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں خطرہ کا ڈر ہے اس میں خطرہ کا ڈر ہے اور دیکھ لیجئے یہ جو شیڈ ہے آپ کا سر یہ کتنے میں بنایا ہے آپ نے اس کی چوڑائی کیا ہوگی یہ ہے سر 40-60 40-60 اور ہمکو لگتا ہے کہ سر یہ پورا سیٹ اپ بٹھانے میں تو کم سے کم آپ کو 15-20 فٹ کی چوڑائی چاہیے یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں تو یہ میں جسٹ گنوا رہا ہوں دوستو کہ آٹا چککی اور پلورائزر میں جو میں ویڈیوز ہمیشہ بناتا ہوں لوگوں سے ہمیشہ سنتا ہوں منفیکچرر بھی بتاتے ہیں کہ بھائی ان چیزوں کے چلتے ہی پلورائزر بیسٹ ہے تو میں آج آیا ہوں یہاں پر اور پر لائپ جانے کی کوشش کر رہا ہوں تو ایک چیز یہ بھی ہے کہ پرانی والی آٹا چککی میں جگہ کی اسائیت زیادہ ضرورت پڑے ہیں زیادہ ضرورت پڑتی ہیں اچھا اس میں پرتی گھنٹہ کتنا نگلتا ہے کتنا ایچ پی کا موٹر ہے اس میں 87-80 kg گھنٹہ میں گھنٹہ میں کتنا ایچ پی کا موٹر ہے اس میں اس میں 10 ایچ پی کا موٹر یہ جو آپ کی پروائزر یہ کتنا ایچ پی پہ چل رہی ہے ابھی آئیے سری در آئیے یہ بھی 10 ایچ پی کا ہے 10 ایچ پی کا ہے لیکن یہ 90 سے 95 kg مال نکالتی ہے اسے زیادہ ہی دے رہی ہے واہ کیا بات ہے بھائی تب لوگ کیوں اتنا آٹا چککی پہ اب تو کیبل جی سے بات کریں گے اور ان سے بات کریں گے چکی میں نے ابھی تک پتھر والی چککی کی ویڈیو بنای نہیں تھی اور اس لئے میں compare نہیں کر پاتا تھا آج میں آیا ہوں یہی چیز جاننے کے لیے کی واسطہ میں دونوں میں کیا اچھا گنواتتہ میں بتائیں ابھی آپ نے بتایا کہ کسٹمر اس کا جو آٹا لے جاتے ہیں اس کے بارے بھی شکایت کی ہے کیا کی نہیں نہیں اس کا آٹا خراب ہوتا ہے چاہے آتا ہے اس لئے کہ اس کا آٹا بہت مہیاں ہوتا ہے اور اس میں دیکھ لیجئے یہ بھی پسائی ہو رہی تھی میں نے یہاں پہ بند کروا دیا تھا آواز کے چلتے تو آئیے دیکھتے ہیں دیکھیں یہاں پہ پسائی ہو رہی ہے جی آٹا جتنا موٹ پتلا چاہیے اتنا ہو جاتا ہے آٹا نکالیں گے کیا اندر سے یہ دیکھئے بھائی صاحب یہ ہے آٹا اچھا تھوڑا سا مواشر کی بات کریں تو میرے خیال سے کہ اس میں اس میں کچھ بول رہے تھے تین نمبر جالی ماتر ٹھیک نکل رہا ہے تین نمبر جالی سے ہے تین نمبر جالی لے تو آٹا کے لیے یہ کتنی نمبر کی جالی چاہیے بتائیں نہیں ان کو ہم تو بھی نہیں بات کریں اور مواشر کی اگر بات کریں تو نمی یہ آٹا زیادہ سکھا ہوا ہوتا ہے نمی نہیں نکلے گا سر چکی والے آٹا میں نمی آتا ہے نمی آتا ہے ہوا رہتا ہے ہوا رہتا ہے ہوا کی چلتے ختم ہو جاتا ہے جی اور اس کی آٹا میں اگر اس کا پیس دیجئے گورا باند دیجئے تو گولا گولا ہو جائے گا لیکن اس کی آٹا میں ایسا نہیں دو نمبر جالی کی آٹا ہے دو نمبر والی تو سر ہے اور پرفیکٹ ہے یعنی کہ آپ سب دو نمبر سے بھی پیستے ہیں اور تین نمبر سے بھی کسٹمر کے ڈیمانڈ پہ اگر بولا بہت مہین تو دو نمبر استعمال کرنا آرے واہ کیا بات ہے کیا بات ہے دو نمبر والی بھی جالی دکھا دیجئے اچھا یہ دو نمبر کی جالی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑیا اچھا ایک بات بتاتے بزلی جو ہے یہ دونوں آپ کی تین فیج پہ چلتی ہے بزلی کون سی زیادہ اٹھاتی ہے یہ کی وہ وہ زیادہ موٹر اس کی زیادہ ہے اس لیے اور تو کیا اس میں 10hp والے تو تین فیج میں ہی چلے گی 10hp مطلب بزلی دونوں کا سیمی ہونا چاہیے موٹر ہے لوٹ کے اوپر ہوتا ہے تو اس میں زیادہ 10hp کا موٹر لگا ہے تو کیا 15hp بھی یہ چلے گی 10 15 20 3 10 15 20 کوئی ایسا ہے جو کسٹمر اس میں سے بلائیے کوئی جو جو آٹا پیسوانے ہیں اچھا آپ ہیں کیا نام ہوا رنجیت کمار ایسی ہم لوگ کو بھی گھر سے بھیج دیا تو جاؤ آٹا پیسوانے کس کلاس میں پڑھتے ہیں 10 میں آٹا پیسوانے کے لئے ممی بھیجی ہے پاپا یا کون کوئی اور پاپا چلی مطلب اپنا دے دیئے لڑکا کو پکڑ کر کے جاؤ پیسو چلی بہت بڑیا کتنا یہاں پہ دیتے ہیں پیسائی 3 روپے 3 روپے کتنا کلوں کے ہوں ہیں 40 kg 40 kg یعنی 120 روپے جائے یعنی کی 3 روپے پر کلوں آپ لیتے ہیں تو اس کی پیسائی کا در اور آٹا چکی کے پیسائی کا در کیا سیم ہیں دونوں سیم چلی بہت بڑیا بھائی بہت سارے گرہاک ہے آپ PCA ویڈیو سے چلتے ڈسٹرب ہو رہا ہے باقی جو کچھ ٹیکنیکل باتیں ہم کیول جی اور نشان جی سے پچھنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے سر آپ مشین چلائیے ہم لوگ یہاں پہ بات کر لیتے ہیں دوستو کچھ تلناتمک چیزیں جو میں یہاں ڈائریکٹ آیا ہوں اور وہاں بتانے کی کوششش کی ہیں تو نشان جی سے کچھ پوچھنے کا میں کوشش کرتا ہوں اس کے بارے میں نشان جی کچھ مشین کے ڈیٹیلز بتائیں پہلے پہنچ سر آپ کو سواغت ہے آپ بہت دور سے یہاں آئے اور جیتے ہیں ہم کو دیکھ رہے ہیں ان کا میرا نمشکار ہے سر مشین کے بارے میں سر بتانا ہے سر اندر ہی مشین کی بتاتے ہیں جی جی ان کوئی ڈیٹیشن نہیں ہوگا کوئی در بند رکھیں گے چلیئے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اس بزنس میں میرے خیال سے پلبرائزر ایک آدھونک تقنیک ہے جس کے چلتے جو آپ نے دیکھا ابھی بتایا ہی انہوں نے کیا کیا سمسے آئیں آٹا چککی میں ہوتی ہیں اور جب یہ جمانہ ٹیکنالوجی ادھاریت ہے تو اس میں بدلاؤ تو ہوتا ہی ہے تو نشان جی سے یہ پوچھتے ہیں کہ سر آپ پلبرائزر سیکشن میں کتنے سے شروعات کریں یہ تو دس ایچ پی کی ہے لیکن بہت سارے سے لوگ ہیں جو اس دو کو کھولنا چاہیں گے اس کو چیمبر پہ بولیے کتنا چیمبر سائی جائے اس کا چیمبر سائی سولہ انچی ہے اس میں دس ایچ پی پندرہ ایچ پی اور بیس ایچ پی تینوں موٹر چلے گا سر یہ آپ کا جو موٹر یہ مشین ہے چیمبر میں ہے چیمبر پہ بولیے کتنا چیمبر ہے کیونکہ چودہ انچی چیمبر بھی آتا ہے سولہ انچی چیمبر بھی آتا ہے بارہ انچی بھی چیمبر آتا سارے بارہ انچی بھی چیمبر آتا ہے سارے بارہ انچی چیمبر ہو گیا پانچ ایچ پی تھیری فیج پانچ ایچ پی سنگل فیج چار ایچ پی سنگل فیج چودہ انچی چیمبر آ گیا سار سات ایچ پی تھیری فیج دس ایچ پی تھیری فیج ہر طرح کے پروفائزر اپنے پاس ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بہت لوگوں کی کٹیگری ہے جیسے اب یہ تو یہاں پہ کمرشلی پیستے ہیں بہت لوگوں کی اپنی دکان ہیں بہت لوگ اپنے گھر پہ بھی یہ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹے اسطر سے شروع کرنے کے لیے کونسی ماشین بہتر ہوگی اگر شروع کرنا تو سنگل پیسے بھی شروع کر سکتے ہیں اسی موڈل میں ہے وہ بھی اسی موڈل میں بنایا ہے جو ماشین ہے وہ کتنا اپنے پروڈکشن دے گی اور کیا اس کی قیمت ہوگی پہر آور پہتالیس کلو اور کیمت کا بات ہے تو کیمت ہوں ہم فون بھی بتاتے ہیں آپ کبھی ڈسکلوز نہیں کرتے ہیں لیکن کسٹمر فون کرتے ہیں ٹھیک نا تو ان کو جانکاری لینا ہے کیوں پیمنٹ سے ہی نہیں ہوتا ہے کیوں مسئل اور بھی مسئلہ جانکاری ہے بلیٹ کا ایسے کا بلیٹ ہے کی نہیں ایمیس کا بلیٹ ہے کی نہیں کیا ریٹ ہے بہترہ کا مسئلہ چیمبر جواند والا ماشین ہے فائن بیلٹ والا بھی ہے ٹھیک نا تو ابھی اس مسئلہ کو ریٹ ہم کھول دیں گے آج آپ کا ریٹ یہاں کھولیں گے ہم ٹھیک نا لیکن ساڑے پانچ ایچ پی میں ہے کی میرا پاس 55000 کا بھی موٹل ہے اور 50000 کا بھی موٹل ہے اس کا جو ریٹ کھولی ہے کہ یہ کتنا میں دیا ہے آپ نے سری یہ آپ کو دیں گے سر جی ہم ان کو جو دیئے ہیں سر ان کو ہم بداؤ موٹری مسئل دیا ہے ستر ہزار میں لیکن تتکال ہی بہت کری بھی تھی تو بولے کہ ابھی میں بس پونجی تھوڑا کام ہے تو اب یہاں اپنا ہی موٹر دے دیجئے تو ان کو موٹر لگا کے اور ماشین کو دیئے ہیں ہم وہی آپ کا نبی ہے جار میں اس میں موٹر بھی راج ہنس کی لگی ہے آج ہنس کی موٹر جو ہے ان کو بولے ہیں کہ اب ان کا پوڈکشن جو ہے ابھی نبی پانچان میں دے رہا ہوگا یہ ہی اگر کراپٹن کا موٹر لگا دیں گے ایک اونٹل دس کلو پوڈکشن موٹر بھی کرتا ہے اور پوڈکشن میں بھی اثر پڑتا ہے اس موٹر اور کامپٹن کی موٹر میں کیا فرقا مطلب پیسے میں فرقا جائے گا یونٹ میں فرقا جائے گا اس کا ایک یونٹ زیادہ آیا گھنٹا میں راج ہنس کی موٹر اور دوس ایچ پی کا موٹر لیجئے گا سر کرپٹن کا تاپو تیس زیر پڑے گا آئی ہمارا 2200 بیس زیر کا پڑتا ہے سر آئیے بھائی راج ہنس سے ہیں کیول جی جرہاں ان سے بھی سمجھیں گے آپ آئیے سر گزرات سے کیول جی چل کے یہاں پر مشینیں انسٹال کراتے ہیں اور بتا دوں کی گزرات کی بہت بڑی کمپنی ہے راج ہنس مشینری جو کی پلویزر میں ڈیل کرتی ہے تو آپ تو بھائی ایک تو گزراتی لوگ بڑا سچ بولتے ہیں یہ شروع سے میں نے سنا ہے کہ بھائی تو آپ سچ سچ بتائیں کی کیا بیک پوائنٹس ہوتے ہیں جو آپ وہاں سے جڑے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پلویزر میں کیا کیا خراب ہو سکتا ہے کیونکہ شکایتیں تو آتی ہیں کبھی بیٹر پوٹنے کا کبھی دانت جو ہے وہ کھیا جانے کا ہے نا تو ان سب چیزوں میں کیا کیا کب کب بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے اور مشین اگر لیتے ہیں نشانت بھائی دیتے ہیں کسی کو تو کیسے لوگ کو آپ پر ڈرسٹ کریں کہ آپ سے مشین لے کر وہ ایک سچارو بزنس چلا پائیں گے اس پر کیا کہنا چاہیں گے آپ سب سے پہلے تو سر آپ کا نمزکار اور جتنا درسک آپ کو دیکھ رہے ہیں اس کو بھی میرا نمزکار ڈی اور آپ جو بتا رہے ہیں سر اس میں زیادہ خراب ہونے والی کون سی چیز ہے تو آپ کو میں بتاتا ہوا ہے ہم بھی بستار سے جاننا چاہیں گے بھائی جی جو کیمرا دھیان سے یہاں پہ دکھائیں سمجھنا چاہیں گے پلولائیزر میں کیا کیا پروبلم سا سکتا ہے پلولائیزر میں سر تین چیز سب سے زیادہ خراب ہوتی جی برو او اتنی جلدی خراب نہیں ہوتی مان لیجیے کہ ایک دو مہینے میں خراب ہوگئی ایسے جلدی خراب نہیں ہوتی سب سے پہلے آتی ہے جالی جالی کب آپ کی خراب ہوگی کوئی پتھر آگیا لوہا آگیا تب یہ ڈیمیج ہوگی جالی اس کے بعد آتا ہے سر یہ بیٹر ایسے جالی کی کیا لائف ہوتی ہے جالی کی سر لائف ایک سال کی ہوتی ایک سال میں کوئی ایک سال کے حساب سے نہیں پوچھنا چاہیں گے پیسائی سсон پوچھنا چاہیں گے بہت سارے لوگ میری بات سن بھی ہے ، سارا نیسان جی بہت سارے ایسے لوگ ہیں مہینےcele کوئی بتا ہ 맛있ef نہیں ہوتی ہے جالی کچھ بھی ن pelvic اور سłosکتار confidently проблема کسٹما کو زیادہ پین نہیں کرنا ہے بہت کام ہے میں نے اس کا جو گیا بلیڈ بلیڈ کا جو کسٹ آئے گی آپ کا دونوں بلیڈ لینے پہ وہ اٹھارہ سو پر جاتا ہے جالی کا کیا خرچ پڑتا ہے جالی مانکہ چلی ہے نا سر دو سو سے ڈائس ہوگی چلی جالی تو چھوٹی موٹی چیز ہوگئی ہاں دانت کی کیا بتائے بتائیں دات سر یہ دات چیز ایسی ہے کہ کتنا پیسائی کرتے ہیں مانکہ جلی آپ کا روز کا ہے نا سر پانچ سے چھے کونٹل پہ ستے روز کا پروڈکشن تو بھی آپ کا دو سال کم سے کم چلے گا تو دات کے لیے کیا ہے نشاند بھائی دات کے لیے سر کی دات جلی اس کا گرانٹی ہے میرے پاس دات کا بلیٹ کا ایک سال کی گرانٹی ہے سر جی کچھ بھی دونوں خراب ہو رہا ہے جالی چھوڑکت ایک سال کی گرانٹی ہے سر جی آپ کا گرانٹی میں مطلب کیا آپ پھول رسپل پورا سامان دیں گے سر اگر اس میں کچھ ہوتا ہے بیٹ کچھ ہوتا ہے بیٹ کچھ ہوتا ہے تو موٹر بھی ہے تو حالانکہ وہ موٹر آپ سستی دے رہے ہیں کرومٹن کے مقابلے اس کا کیا راج ہے راج کچھ نہیں ہے سر کیونکہ اس میں ہے نا سر ہم موٹر کا کوئی پیسہ نہیں چھوڑتے جو کسٹمر موٹر کے ساتھ لے جائیں گے نا وہ راج ہے آپ کے سامنے چلے بہت بڑے جی اور کچھ بتائیں اور دوسری بات یہ سر کہ مان لیجی آپ کا بیٹر ٹھوٹ گیا کہ مان لیجی آپ کو یہ دات چینج کرنے ہیں وہ ایک دماسان ہے بیٹر چینج کرنا کھالی آپ کو یہ بول کھول کے کسٹ دینا ہے اور اس میں بھی آپ کو دات چینج کرنا ہے تو وہ بھی یہ دو بول کھول کے آپ کو کسٹ دینا ہے ایسا نہیں کہ آپ کو کسی کے پاس لے جانا پڑے گا پھر اس کو کسٹنا ہے بہت لوگ کو یہ بول دیتے ہیں ایک شب دو میں کی ایسا کیجئے مسین اٹھا کے لیتے آئیے ماشین مال لیجیے کچھ ایسا بیوستہ رہے کہ وہیں پہ بدل جائیں کیونکہ اگر دور سے لیا ہے تو سر اس کا ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ ایک تو محنت سے پیسہ کم آیا ہوا جوڑ جوڑ کے وہ کیا اب ایسا کچھ بیوستہ ہے کہ نہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی خراب ہو جاتے مسین لائے یہ تب بدلیں گے مسین کب آتا ہے مسین لائے کب آئے گا کہ جب آپ کا چیمبر میں پروبلم ہے چیمبر میں پروبلم ہے تو مسین تو لانا ہی پڑے گا نٹ کھولیے بلیٹ لگا یہ کچھ دیجئے ہو گیا اس کا کچھ ہو گیا تو یہاں سے نٹ کھولیے لکھالیے کچھ دیجئے ہو گیا سر یہ تو کوئی بھی کر لے گا سر تو آئیے سر یہ بتائیں کہ فیلہ حال ابھی یہ مشینوں کی جو آپ orders ہیں وہ کہاں سے فلفل کر رہے ہیں جھارکھنڈ سے بیہار سے دیکھیں ابھی آپ کا ہاتھ گجرات سے ہاتھ بھیج رہا ہے گجرات سے بھیج رہا ہے بھیج رہا ہے جہاں سے نجدیک مل رہا ہے وہاں سے بھیج دے رہا ہے کیا شرط ہے جب بتا دیجئے کسٹمر کو اگر منا نا ہے تو پہلے ہمارے کمپنی کاؤنٹ پر پاس لگانا ہوگا جمال ٹرانسپورٹ میں وہاں پہنچ جائے گا تو میرا پورا پیمنٹ کلیر کیجئے اور مسین کو ٹرانسپورٹ سے نیپال بولو کوئی خاص کوشن نیپال کے لیے کیا سویدھا ہے نیپال کے لیے صرف کی میرے پاس اگزیم کوڈ ہے اگر ان کے پاس پی آئی نمبر ہے ڈیلیٹ کا ہم ٹرانسپورٹ کردے ہیں جی اور جن کے پاس پی آئی نمبر نہیں ہے تو ہم بھانسار کٹوا دیں گے اس کا ویسو بیدہ ہے میرے بہت اگر ریٹ بولے ہیں all over india میں کہیں بھی معلوم کر لے میرے جنوین ہے دوسری بات کی چیمبر کا بات کرے گا تولیمونیوں اور بیلڈ کارچ کا چیمبر بھی ہے بیلیٹ اسے کا ہے بہت کرے گا تھا پانچ ایم کا میرا ڈھیکنیس ہے سر ٹھیک نہ بار ایم کا بیلیڈ ہے تو مصنی بھی میرا پورا بنایا بھی ہیں مصنگ کا ویٹ کوئی بات کرے گا تو موٹر مصنگ کا میرا ویٹ کے والے دو کونٹا چلیے اچھی کوالٹیز کا استعمال ہونا بھی چاہیے اور بہت بہت ڈیس کے وال جی اور نشان جی یہاں تک ساتھ دینے کے لیے دوستو دو دندوں سے جڑی ہوئی ہر پرکار کی جو نئی بڑی چھوٹی جنکاریاں ہوتی ہیں وہ ہم کوشش کرتے ہیں دھندہ پانی بلوگ کے ذریعے آپ کو دکھانے کے لیے باقی بہت سارا ایسے سوال ہیں جن کو آپ فون نمبر سے کلیر کر سکتے ہیں اسکین پہ بھی نمبر دیا ہوا ہے ڈسکرپشن میں بھی نمبر دیا ہوا ہے باقی آپ سوچ سمجھ کر نیرنے لیجے جیون میں موقع بار بار نہیں آتا ہے اگر آپ بے روزگار ہیں اگر کوئی نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو شاید آٹا چکی بہتر سو روزگار کا روپ میں آپ کا ساتھ دے سکتا ہے ملتے ہیں بہت زلد کسی نئی جنکاری کے ساتھ کسی نئے جگہ پہ تب تک کیلئے جائے ہین جائے بھارت